اسلام علیکم میں ڈاکٹر اسیب خاندر دا آٹیزم پر بات کریں گے یہ جو بچی ہے ماری اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً ابھی آٹھ سال ہے ایک سال پہلے یہ بچی آئی تھی اور آٹیزم کا شکار تھی ہائپر ایکٹیوٹی تھی اس کی اور سپیچ بھی ڈسورڈر تھا اور اگریشن تھی اور بیہیوئر میں بھی کافی پرابنگ جو تھی وہ آ رہی تھی تو ماشاءاللہ تقریباً ایک سال کے علاج کے بعد ابھی یہ جو ہے دو زرمالہ اوپر دیکھو ابھی یہ جو ہے اس کی سپیچ بھی آگئی ہے اور اس کی جو ہائپر ایکٹیوٹی ہے وہ کافی حد تک ختم ہو گئی ہے تقریباً اور جو اگریشن اور بیہیوئرڈ ڈسورڈر تھا وہ بھی کافی امپروف ہو چکا ہے تو اس طرح کے جو آٹیزم کیسز ہیں یہ بھی ارمونوپیتک طریقہ علاج میں قابل علاج ہوتے ہیں اور بغیر ضرر کے دوائیوں کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یعنی سیف ٹریٹمنٹ جو ہے ان کا پوسیبل ہوتا ہے تو ان کے تقریباً والد بھی ہمارے ساتھ میں وجود ہے مامو ہیں آنس ہم مامو ہیں تو ان کے جو مامو ہیں وہ ان کو لے کے آتے ہیں دیر سے تو ان سے بھی جانیں گے کہ کیا پروگرس رہی کتنے حد تک اس بچی میں امپرومنٹ آئی اچھا آپ اپنا نام جی میرا نام اندخابالم ہے اور یہ میری بانجی یہ تقریباً تین مند سے دیمار تھی اور مختلف ڈاکٹروں کے چکرم نے لگا ہے لیکن امپرومنٹ نہیں ہو رہی تھی بچی دن بزن خراب ہو رہی تھی ٹھیک ہے جب خیبر پر آپ کو ہم کا پروگرام دیکھا اور یہاں کا وزیٹ کیا ٹھیک ہے تو دوسرے مند ہم نے اس میں چینجز محسوس کی ٹھیک ہے اب تقریباً ایک سال ہو چکا ہے ٹھیک ہے بچی نے بھی بولنا بھی شروع کر دیا ہے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ اپنا نام بھی تبدیل کر دیا ہے پہلے اس کا نام ہم نے ماروی رکھا تھا اب خود اس نے اپنی مرضی سے ذرمالہ نام جو ہے نہ ہو اپنے لئے مندخب کیا ہے یہ کہتی ہے کہ مجھے ذرمالہ اور جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے تو یہ ماروی نہیں کی یہ ذرمالہ کی تو ماشاءاللہ یہ بہت بہتر ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جب اللہ جس طرح جائے رہے گا تو یہ اکمل طور پر ٹھیک تو یہ جو ماروی ہے اس کو اپنا نام پسند نہیں ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے ذرمالہ کے نام سے پوکارا جائے تو ماشاءاللہ اتنے حد تک یہ بچی انٹریکٹیو ہو گئی ہے تو آوٹیزم کے جو پیشنٹ ہے یا اے ڈی ای ڈی کے یہ بالکل قابل علاج گئے ہیں ہمارے میڈیسن میں لیکن یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں وقت لیتے ہیں تقریبا ابھی اس بچی کا ایک سال علاج ہوا تو ماشاءاللہ یہ ابھی بہتر ہوگی اوپر دیکھو اوہ زرمالہ برہ 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 اچھا تو یہ بالکل قابل علاج ہے تو اگر آپ کے آس پاس یہ فیملی میں آوٹیزم کے بچے ہوں جن میں ہائپر ایکٹیوٹی ہے جو توڑ پور کرتے ہیں باقی بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں توجہ نہیں دیتے کمانڈ فولو نہیں کرتے ہیں یہ سارے علامات ٹھیک ہو سکتے ہیں ہمارے علاج میں شکریہ